بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹے گھر کو کس طرح سے بہت کم خرچ میں خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکتا ہے گھر کی سجاوڑ کا سمان کم پیسوں میں کیسے مل سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے گھر کا کوئی بھی حصہ ہو آپ اس کی سجاوڑ کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے بجت بزار کا روح کرتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو آپ کے گھر کے ہر حصے کا سمان کم پیسوں میں مل جاتا ہے ہر عورت ہی گھر کو نئے نئے انداز میں دیکھنا پسند کرتی ہے بلکہ ہر مرد اور عورت جو ہے وہ گھر کو نئے انداز میں دیکھنا پسند کرتی ہیں تاکہ گھر خوبصورت لگے گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے مہمانوں کو بھی متاثر کر سکے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے اور آپ کے لئے آسان ٹپس پیدا کریں گے تاکہ آپ اپنے چھوٹے گھر کو بہترین طریقے سے سجا سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیچن کیچن کا جو ہے اہم کردار ہے کیچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں خواتین کا آدھا دن گزر جاتا ہے پاکستان میں اکثر گھروں میں کیچن چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سجاوت تھوڑی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کا کیچن بھی چھوٹا ہے تو آپ کوشش کریں کیچن کاؤنٹر پر چیزوں کا ڈھیل نہ لگائیں اور ان چیزوں کو کیچن کیبنٹ یا کسی بکس میں رکھیں تاکہ چیزیں سمٹی رہیں اور کیچن خالی لگے اس کے علاوہ کیچن میں ایک جیسے اور خوبصورت جار کا استعمال کریں اور کیچن میں موجود کھڑکی کی طرف گلدان وغیرہ سجا دیں مزید سجاوت کے لئے نکلی رنگ برنگی پھل اور سبزیاں جگہ جگہ لٹکا دیں پاکستان میں چھوٹے گھروں کی تعداد زیادہ ہے جس کے باعث بیڈ روم بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ روم میں فرنیچر زیادہ بڑے اور پھیلے ہوئے سائز کا نہ ہو جتنا ممکن ہو سکے سمٹا ہوا فرنیچر استعمال کریں اور کمرے میں کم سے کم سامان رکھیں تاکہ کمرہ صاف لگے بیڈ کی پچھلی دیوار یا کسی بھی دیوار پر فریم وغیرہ لگائیں جس سے کمرہ اچھا لگے سادے اور خوشگوار رنگوں کے پردوں کا انتخاب کریں فرنیچر خراب ہونے کی صورت میں اس کو وقت پر پینٹ کر لیں تاکہ وہ دوبارہ نیا لگے ڈرائنگ روم گھر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں اس لئے کوشش کریں گھر کے اس حصے کو ہمیشہ صاف رکھیں ڈرائنگ روم کی دیواروں کے رنگ کا چناو ایسا کریں کہ وہ محول کو خوبصورت بنائے ساتھ ہی صوفوں پردوں اور کلین کے خوبصورت ڈیزائن کا انتخاب کر کے بھی ڈرائنگ روم کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف کچھ رنگین پھولوں سے اراستہ گلدان لگائیں اور چھوٹے موٹے شوٹیز بھی سجائیں جو کہ کسی بھی دکان سے آسانی سے مل جاتے ہیں ڈائنگ ایریا آج کل پاکستان میں مجھد گھروں کو کچھ یوں ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ ڈائنگ ایریا اور ٹی وی لاؤنچ ساتھ ہی ہوتا ہے اس لئے ڈائنگ ایریا میں ٹی وی بھی رکھے جاتے ہیں ڈائنگ ایریا یوں سے جائیں کہ پور سکون جگہ لگے جہاں سب بیٹھ کر ساتھ کھانے کا لفت لے سکیں اس لئے لکڑی کی ڈائنگ ٹیبل کا انتخاب کریں کیونکہ اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو اس کو گھر میں دوبارہ پالش اور پینٹ کر کے کار آمد بنایا جا سکتا ہے ساتھ ہی ڈائنگ ایریا کو پور رونک بنانے کے لئے دیواروں پر خوبصورت ڈیزائن کے وال پیپر کا استعمال کریں امید ہے آپ کو یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر